وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا زبردستی نکاح ہو جاتا ہے سننے میں آیا ہے کہ زبردستی نکاح ہوتا ہی نہیں اچھا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ریب بن نہیں آتی پہلے تو لڑکی بھی راضی ہو جاتی ہے اور رخصت بھی ہو جاتی ہے بعد میں جب ریب بن نہیں آتی تو بولتی ہے میں تو راضی نہیں تھی تو میرا نکاح ہی نہیں ہوا تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو نکاح منعقد ہو چکا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ترتالیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور کمواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے تو صحابہ اکرام نے پوچھا وَقَيْفَ اِذْنُهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمواری لڑکی سے اجازت کیسے لی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں انتسکوت کہ وہ لڑکی چھپ رہے تو جب رخصت ہو گئی گھر چلی گئی اور ماں باپ کی شرم کی وجہ سے اپنی شرم کی وجہ سے کسی اعتبار سے بھی تو نکاح تو منعقد ہو گئے اس کی رضا مندی پائی گئی اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک جو چار ہزار آٹھ سو چوالیس نمبر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا حضرت احسد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ کہ اجازت لیں گے وہ تو باکرہ لڑکی جو کماری لڑکی ہوتی وہ تو حیاء کرتی تو حیاء میں بولے گی اجازت کیسے دے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اس کا خاموش رہنا ہی اس کی رضا مندی تو مطلب یہ ہوا کہ اگر رستی ہو گئی ہے تب اس نے شور نہیں مچایا کوئی بات نہیں کی نکاہ جب ہونے لگا اجاب و قبول ہوا اس وقت بھی اس نے کوئی بات نہیں کہی تو اب نکاہ منعقد ہو چکا ہے اگرچہ وہ یہ کہتی رہے کہ میں ایسا زبردستی ہوئی ہے میں تو نہیں چاہتی تھی میں تو یہ نہیں کرنا چاہتی تھی نکاہ ہو چکا ہاں اگر وہ بول پڑتی ہے اگر وہ بول پڑتی ہے انکار کر دیتی ہے شور مچا دیتی ہے تو پھر اس کا نکاہ منعقد نہیں ہوتا اب اس کو عدالت سے فورا رجوع کرنا چاہیے اگر زبردستی کسی بھی طرح روانگی انہوں نے کر دی ہے تو کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بکرہ کے آیت نمبر دو سپر میں لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے سختی نہیں ہے سختی مین کے بلا وجہ حکام شرعیہ ہم اس کو بھی روڈ سیڈ پہ لے دیں حکام شرعیہ کی جو سختی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے وہ تو بالکل درست ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پنتالیس کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا صحب اور مجبوری کو معاف فرما دیا لہذا وہ نکاہ منعقد نہیں ہوگا اور نکاہ کیا بھی کیوں جاتا ہے ایسے ماں باپ بہت سارے ہیں جو اپنی بے وکوفی کو کسی پر تھوپنے کوشش کرتے ہیں بھائی اپنی بہن کو رشتہ دیتا ہے بہن اپنے بھائی کو رشتہ دیتی ہے اس میں بچوں کی زندگی کا کوئی خیال نہیں رکھتے کہ بچوں نے آگے زندگی گزارنی ہے نکاہ کا مقصد کیا ہے نکاہ کیوں کیا جاتا ہے یہ کبھی کسی نے سوچا حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ روم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ تعالیٰ نے جوڑے اسی لیے بنائے ہیں تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کر رہے ہیں تاکہ تم ان کی طرف سے سکون پاؤو تو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَةً اور تمہارے درمیان میں محبت اور مبدت رکھی ہے اب بیوی کو سکون نہ ہو مرد سے اور مرد کو سکون نہ ہو بیوی سے تو ایسا رشتہ ماں باپ صرف اپنی انا برقرار رکھنے کی خاطر اگر کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی خطا ہے جس کے نتائج بہت سخت ہوتے ہیں جو بعد میں سامنے آتے ہیں طلاق کی صورت میں گھروں کے اجڑنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائیں بخاری شیف کی ایک اور روایت چھ ہزار پانچ سو چھالیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں کسی لڑکی کا نکا اس کی مرضی کی خلاف کر دیا گیا وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکا منصوف قرار دے دیا تو اس حوالے سے بھی ذہن نشین رہنی چاہئے کہ یہ خود بخود عورت نہیں یہ سمجھے گی کہ میرا نکا فاسد ہو چکا میری مرضی نہیں تھی بلکہ یہ عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرے گی تو ہی معاملہ تیہ ہوں گا موسیقا 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 موسیقی